جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فیصل شہزاد ہے سی پلس پلس پروگرامنگ کے نیکس ویڈیو ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے لوب تو سب سے پہلے کہ میں لوب کا پرپس بتاتا ہوں آپ کو کہ لوب ہم یوز کیوں کرتے ہیں پروگرامنگ میں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا سنٹیکس دیکھیں گے پھر اس کے اکارڈنگ لی ہم کچھ اگزیمپلز کوڈ کر کے دیکھیں گے لوب ہم یوز کرتے ہیں کہ پروگرامنگ میں اپنی سٹیٹمنٹس کی ایکزیکیوشن جس کو ہم ریپیٹیلی یا ملٹیپل ٹائم کرنا چاہتے ہیں ان سٹیٹمنٹ کو ہم اگر لوب یوز نہ کر رہے ہوں تو ہمیں ان سٹیٹمنٹس کو ملٹیپل ٹائم یا بار بار لکھنا پڑتا ہے تو آپ کا کوڈ جو ہو جاتا ہے وہ لیندھی بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو لکھنا بھی زیادہ پڑتا ہے ٹائم بھی آپ کا زیادہ لگے گا کوڈنگ میں تو اس چیز کا آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کوڈ جو ہے جس کو آپ ملٹیپل ٹائم ایکزیکیوشن کروانا چاہتے ہیں یا زیادہ مرتبہ آپ نے اس کا ایکزیکیوشن کرنا کوئی بھی کوڈ ہو سکتا ہے وہ آپ اس کوڈ کو لوب میں لگا سکتے ہیں آپ اس کے لئے لوب یوز کر سکتے ہیں میں ایک 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 اپنی پڑت سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں ہم نے یہ ونٹیم ٹائم سٹیٹمنٹ لکھے ہیں تو یہ ایک مرتبہ اس کا output آئے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نے یہی word جو ہے وہ 10 time 20 time یا 50 time print کروانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ جو statement ہے اس کو multiple time لکھنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ کو اور code ہم seeout statement اس لئے most examples میں use کرتے ہیں کیونکہ ان کی execution کا result ہم دیکھ سکتے ہیں output کی form میں اور ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں confirm ہو جاتا ہے کہ ہم جو logic use کر رہے ہیں جو code کر رہے ہیں وہ واقعی ہی ہماری requirement کے recording ہے ورنہ most ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو coding ہوتی ہے وہ اس میں ہر جگہ پہ output نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو different logic calculation اس طرح کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ logics use ہوتی ہیں تو ہم mostly output یا seeout statement اس لئے اپنے program کی example میں use کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا output نظر آ جائے seeout کی form میں ہمیں پتہ چل جائے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم اس statement کو multiple time print کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اتنی مرتبہ لکھنا پڑے گا suppose کہ ہم اس statement کو 10 مرتبہ print کروانا چاہتے ہیں good کا جو word ہے ہمیں یہ code 10 مرتبہ لکھنا پڑے گا اپنے program میں اس کو save کرتے ہیں compile and run کرتے ہیں تو جتنی بار بھی ہم نے یہ statement لکھی ہیں وہ execute ہو جائے گی آپ کا output show کرے گی اس کے accordingly 10 times جائے 9 times جتنی مرتبہ لیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ code لکھتے لیا اب اس سے دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو آپ کا جب کے code length ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے سیم ہی چیز ہے سیم ہی code ہے جو کے repeatedly آپ لکھ رہے ہو دوسرا آپ کا time بھی waste ہوگا اس میں code length ہی کیونکہ آپ ابھی start میں ہیں چھوٹے example یا چھوٹے code کرتے ہیں جو مطلب maximum 100 یا 150 لائنس یا اس سے کم یہ بھی ہو لیکن آپ جب length coding کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا code بھی بہت زیادہ length ہوتا ہے ابھی ہم single ایک element دیکھ رہے ہیں اس کا ایک topic دیکھ رہے ہیں جب ہماری programming length program جب کوئی project یا ویسے کوئی development کریں گے یا کچھ بھی کام نیکس تو وہاں پہ multiple آپ کی concepts اور logic use ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ use ہوتی ہیں تو ہم مطلب کہ ایک ہی چیز سے اپنا کام جو بھی اپنا program ہے وہ complete نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اتنا ہی ہمارا limited ہوگا تو ہمارا code وہاں پہ length ہوتا ہے تو یہ ہماری priority ہوتی ہے دیکھیں ہم نے اس کا purpose دیکھ لیا کہ جہاں پہ جو code ہے جس کو multiple time execute کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے پھر loop use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم loop types دیکھ لیتے ہیں تین loops ہوتے ہیں ہمارے پاس first آپ لیکچر میں discuss کریں گے next loop ہمارے پاس تین types ہوتے ہیں جو mostly ہم c plus کے بات کریں تو while ہوتا ہے اس کے بعد do while and then for loop mostly ہم use کرتے ہیں ان تینوں کو آپ تینوں کا same purpose ہے ہلکا سا difference ہوگا تینوں میں use میں otherwise آپ جو بھی جب کہ آپ کی requirement ہے کہ جہاں پہ آپ کو multiple time execute کروانا ہے وہاں پہ آپ loop use کر سکھتے ہیں iteration کے لیے multiple execution کے لیے کہ لیں سب سے پہلے ہم while loop کا قائد اس کا syntax دیکھنے اس کا syntax کیا ہوگا while کا keyword use ہوتا ہے c plus plus language اس کو آپ negaties use کرنا ہے کچھ students already videos کو دیکھ کر رہے ہیں لیکن جب code لکھتے تو وہ غلطیا mistakes یہ کہتے ہیں کہ keywords کا لحاظ نہیں رکھتے تک capital جس small mostly keywords small letters میں ہوتے ہیں تو وہ mistake کرتے ہیں کہیں پہ w capital لگا دیا جب variable declare کر رہے تو int کو i capital کر دیا تو یہ آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک while اس کے بعد اس کے بعد open and close braces کچھ students بلکہ already میں نے دیکھا یہ mistakes کہتے ہیں کہ open and close braces نہیں لگاتے loops کے ساتھ if else کے ساتھ یہ لگانا ایک اچھی practice ہے کچھ مطلب کہ آپ کے code پہ اف ایک نظر نہیں آرہ ہوتا اگر نہیں لگاتے تو آپ دیکھ رہے ہوتے جب single ایک statement لکھتے ہو تب تو اس loop یا condition کے enter آج جاتی ہے اگر آپ پرگرام کچھ ایسا جہاں پہ ملٹیپل statement اس loop یا اس condition کے ساتھ اٹیج کرنی ہو اس طرح میں اگز 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 کہتے ہے اس کے ساتھ صرف first statement اٹیج ہوگی اس کے بعد نیچے جتنی بھی statements ہوگی وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو اگر آپ بلوک بنا لیتے ہیں اس کی body بنا لیتے ہیں جو کہ آپ پرانثیز لگانے سے بنا سکتے ہیں اپن اٹیج اٹیج سنگل statement ہو آپ اپنی practice یا جو if else ہے اس کے لیے block بنا کے اس کے اندر اپنی statement لکھیں چاہے ایک single statement ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے while کا keyword آجاتا ہے اس کے بعد condition یہاں پہ آپ کی statements آجاتی ہیں یہ ہے اس کا syntax اب ان تین چیزوں کو ہم one by one دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ جو اس کے block میں اس body میں اس parenthesis کے اندر statement لکھیں گے وہ execute ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ دی گئی condition جب wrong ہو جائے گی کیونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ یہاں سے execution اوپر سے آ رہی ہے start line by line آپ code execute ہو رہا ہے جب آپ while پہ آوگے جہاں سب سے پہلے یہ condition check ہوگی condition check ہونے کے بعد آپ loop کے اندر enter ہوتا ہے آپ code execution true ملے گئے اگر first time condition false مل جاتے تب یہ skip ہو جائے گا اس loop کے اندر اس body میں آپ execution enter ہوگی جب آپ condition کو check کر جو بھی یہاں پہ condition دی جائے گی وائل کی condition پہ چلی جائے اگر condition مل جاتی ہے پھر یہاں پہ دی گئی statement single ہے وہ execute ہوں گی اس کے بعد یہاں close again آپ چلے جاؤ گئے اوپر condition پہ جب تک آپ یہاں سے condition false نہیں ملتی آپ کا exit جو ہوگا وہ یہاں condition فال ہونے سے ہوگا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ loop terminate کب کرے گا جب یہاں پہ دیگئی condition false ملے گی آپ کو otherwise جب تک condition یہاں پہ true ملتی رہے گی یہ multiple time iteration ہوتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا loop کا syntax اب ہم ایک چھوٹی سی example لے لیتے ہیں جس ہم نے پہلے دیکھا تھا وہی ایک word ہم print کروا رہے تھے ہم ایک variable لیتے ہیں اس کو initialize کر لیتے ہیں zero سے اس کو ہم use کریں گے یہاں پہ condition لگانے کے لئے ٹھیک ہے ہم condition لگاتے ہیں جس طرح ہم یہ statement میں ہم نے کہا ہے کہ i کی value less than اب ہم جتنی مرتبہ ہم loop چلانا چاہتے ہیں like 10 اب آپ کی loop condition یہ ہے کہ i کی value اگر 10 سے less ہے تو یہ condition true ہو جائے گی اور آپ کا loop کے اندر جو بھی statement دیکھ ہوگی execute کرے گی first time تو اس value 0 ہے آپ کو بتا یہ statement true ہے اور یہ condition true ہے statement execute کر جائے ہم یہاں پہ cout statement دے دیتے ہیں اب اس کے بعد ایک جو important ہے کہ آپ loop میں جو بھی اپنا variable use کریں اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ variable کی value کو change کر رہے ہوں گے اگر آپ اس کی variable کی value کو change نہیں کرتے تو یا تو آپ کا loop چلے گا ہی نہیں اگر چل جائے گا تو infinite time چلے گا کیونکہ اگر آپ کی condition جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس value 0 ہے 0 less than 10 ہے condition true ہے آپ یہ statement execute کر جائے گی کرنے کے بعد جب close place سے اوپر واپس دوبارہ یہاں پہ آئیں گے condition پہ تو پھر again condition check ہونے پہ کیا ہوگا پھر ملے کیونکہ value 0 ہے دوبارہ print ہو جائے گا پھر ہم واپس جہاں پہ جائیں گے اس کی value پھر 0 ہے تو کیا ہوگا آپ کا loop چلتا جائے گا اس کی value نہ change ہو رہی ہے اور نہیں آپ کا loop terminate ہوگا نہیں یہاں پہ condition wrong ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی value کو change کرنا ہے اس کی لئے کیا کریں گے ہم اس کی value کو ہم نے 0 سے start کی ہے آپ اس کو increment لگا دیں گے جہاں پہ کیا ہوگا جب ایک بار loop چلے گا تو یہ statement بھی body کے اندر جیسا میں statement پہ لگانا چاہتے ہیں ساتھ آپ اس variable کو increment کروگے تو اس کی value بڑھنا شروع ہو جائے گی first time loop چلے گا تو اس کی value 0 سے بڑھ اس میں one add ہو جائے گا اس کی existing value ہوگی اس کے اندر one add ہو جائے گا یا increment operator ہم نے use کیا ہے تو 0 سے بڑھ پہ one ہو جائے گی پھر آپ جب اوپر جاؤ گے تو یہاں پہ i value one ہو چکی ہے condition اب true ہے پھر body enter ہو جائے گی execution اور condition آپ true ہونے پہ word print ہو جائے گا پھر اس کی value 1 سے 2 ہو جائے گی اسی طرح 3 4 5 6 8 9 10 پہ جب جائے گی تو condition wrong ہو جائے کیوں کیونکہ 10 یہاں پہ false اس لیے ہوگا کہ ہم نے i value less کہا ہوا ہے تو 10 equal ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ less than or equal to use کریں گے تب 10 time value condition true ملے گی 10 time تو already ہو چکی ہے لوب 0 سے start کر 0 to 9 10 values already چکی ہوگی تو 10 time تو آپ کا loop چل چکا ہوگا 11 time اگر آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ equal لگا دیتے ہیں 0 سے 10 11 values ہوتی ہیں اگر آپ add کہتے ہیں تو loop 1 سے start کر سکتے ہیں یہ 1 سے لے 10 تک چلے گا تو اب ہم نے اس کو دیکھ ہے manually run run کر کہ آپ کا loop کس طرح چلے گا ٹھیک ہے جہاں سے value condition check ہوگی statement execute ہوگی increment test ہوگی پھر اس طرح چلے گا اب ہم اس کو run کر دیکھ دیکھ دیکھیں یہ output میں آپ کی statement تھی 10 time print ہو رہی ہے یہ ہم نے loop لگایا ہے دیکھ اس کا اب آپ کی statement جو ہے وہ جس ایک بار لکھی گئی ہے آپ اس کو جتنی بار مرضی آپ اس پر execute کر سکتے ہیں میں نے یہ پہ 10 کی بجائے اگر 100 کر دوں یہ 100 time چلے گا جس کیا change کرنی پڑی مجھے 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 statement کی line of code تھا وہ نہیں یہاں پہ آپ کی calculation type کی ہو آپ وہ بھی loop use کر سکتے ہیں easily ہم cout آپ ہر جگہ cout statement re-use نہیں ہوتی cout کو just use کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی logic کو چیز topic discuss کر رہے ہیں اس پہ requirement according output دیکھ سکھیں جو logic ہم use کر رہے ہیں اس according statement execute ہورے ہیں یا نہیں ہورے ہیں output کیا آرہا ہمارا کیونکہ cout statement آپ output provide کرتی ہے میں یہاں پہ statement لکھ ہے اس کا output ہمیں شو ہو رہا ہے 100 time print ہورہی ہے ہم اس کے لائوہ ایک اور different logic کے ساتھ program کرتے ہم چاہتے ہے word جو good print ہور ہے اس کیا کرنا پڑے گا numbers مطلب کہ ہم loop 100 time ہم چاہیں گے 1 to 100 number print ہو جائیں تو دیکھیں آپ کے پاس variable آئی ہے جس میں values 1 to 100 تک چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 0 c initialize کیا ہے اور loop body کے اندر ہم increment بھی ساتھ 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 2 3 and so on چلتا جائے گا ہم اس variable کو output کروا دیں گے یہاں پہ اب آپ کی statement جب run ہوگی تو یہ output جس طرح value بڑھتی جائے ساتھ ساتھ value print بھی ہوتی جائے گی ساتھ ہم یہاں پہ space add کرنے کے لیے تاکہ جب value print ہو جائے اس کے بعد ہم tap جتنی space اس میں add کر دیتے ہیں تاکہ values آپ کی ساتھ ساتھ mix up نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم run کر دیکھیں یہ دیکھیں 1 to 100 تک آپ کے numbers print ہو رہے ہیں اب اسی طرح اگر ہم ہر number next line پہ print کروانا چاہتے ہم آپ یہاں پہ slash and use next line کے لیے آپ کے number جو ہوں 100 time print ہو رہے ہیں لیکن ہر number next line پہ print ہو رہا ہے اب اس پرگرام میں آپ کو لوجک ایک بتا دیتا ہوں کئی بار آپ کو loop reverse order میں چلانا پڑتا ہے آپ reverse order میں loop کس طرح چلائیں گے جس تک آنے چاہیے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں ہم نے اپنے loop کو یہاں سے start کیا یہ اس کی کہ سکتے ہیں initial value ہے جہاں سے ہمارا loop start ہو رہا ہے اور یہ ہماری value print ہو رہی ہے اور یہ ہماری upper limit کہ سکتے ہیں آپ جہاں پہ ہماری condition wrong ہونے پہ آپ کا loop terminate کر جائے condition ہماری کیا less than or equal to 100 تک maximum 100 سے بڑھے گی تو آپ کا loop terminate کر جائے گا سب سے پہلے دیکھیں ہمارا loop 1 سے start ہو رہا تو ہم 100 سے start کرنا چاہتے ہیں اس کی value کو 100 کر دیں second یہ کریں جا رہے 100 to 1 تو یہاں پہ ہماری condition یہ ہوگی greater than or equal to 100 value اس کی greater ہے 99 98 and so on چلتی ہے back minimum کہاں تک جا سکتی ہے 1 تک 1 سے less نہیں اب دو چیز ہوگئی third ہماری یہ چیز یہاں پہ loop میں use ہو رہی تھی تو رہے تھے تو ضرور نہیں ہوتا کہ آپ کا loop ہر مطبع increment جس طرح میں پہلے جب اس variable کا ذکر کیا تھا تو میں نے آپ بتایا تھا کہ ہم value کو change کریں چینج کرنے چینج میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس value increment کریں یا decrement کریں value کو بڑھائیں یا کم کریں اب ہم یہاں پہ کریں ہماری value already 100 ہے اگر ہم اس کو increment کرنا شروع کر دیں گے تو آگے کی طرف چل جائے گی 100 1 1 1 1 2 تو اس کا نا ہی اس condition پہ کوئی effect ہوگا نا ریکوائرمنٹ جو بھی ہم discuss کہ رہے تھے کہ ہم نے 100 سے backward 1 تک number print کروانے نہ ہو پائے گا ہم کیا کریں گے 100 ہے تو ہم اس value کو minus minus کریں جس کو decrement operator کرنا آپ اس کی بجائے بھی use کر سکھتے ہیں i equal to i minus 1 یا جس طرح پہلے ہم کر رہے تھے تو یہاں اس alternate یہ ہے کہ i plus 1 بھی کر سکتے ہیں چلیں دوبارہ ہم اس کو i minus 1 کرتے ہیں اب اس سے کیا ہوگا آپ کی loop value 100 ہے 100 100 greater than 1 ہے 100 100 print ہوگا اور back t use کر لیتے slash tab کے لیے پھر اس value 98 and so on چلتا جائے گا چلتا جائے گا 1 تک value i maximum ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے equal to بھی 7 add کیا ہوا greater than equal to 1 سے less جیسے value 0 ہوگی condition wrong ہوگی اور آپ loop yes body statement کو skip کرتے ہوئے یہاں سے نیچے چلنا چلو نیچے آپ مزید code بھی ہو سکتا جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ابھی ہم ایک ایک topic discuss کر رہے ہیں تو اس کو implement کر رہے ہیں otherwise آپ کی پرگرام میں یا جو بھی assignment سے کچھ آتا ہے وہاں پھر جہاں پھر سپوس کہ why loop ختم ہو رہا ہے کوئی condition جو بھی آپ requirement تو آپ execution یہ loop terminate کرے گا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو condition ہوتی ہے اس کے فالز ہونے پہ loop terminate ہوتا ہے loop کی execution stop ہوتی ہے نہ کہ آپ کا program stop ہوتا ہے نیچے اگرہ statements موجود ہیں تو وہ continue execute کریں جی اب ہم اس program کو compile and run کر دیکھتے جی آپ کے number جو print ہو رہے ہیں وہ 100 سے backward 1 تک print ہو رہے ہیں اب اس طرح میں آپ practice کیلئے چھوڑا سا task دیتا ہوں اگر آپ students کر سکے وہ یہ ہے کہ 1 to 100 تک جتنے even numbers ہیں وہ loop لگا کریں آپ اس کو try کیجئے 1 to 100 تک جتنے even numbers ہیں only یہ تو ہمارا program ہے یہ all numbers print کر رہے ہیں اگر ہم 100 کروائیں یا 100 to 1 backward تو سارے numbers print ہو رہے ہیں even odd جو بھی ہیں لیکن آپ try کریں کہ ہم اس loop کی مدد سے only even numbers یا only odd نمبر کس طرح print کر سکتے ہیں جیس ٹوڈنٹس نیکس loop ہوگا جو ہم نیکس ویڈیو میں ڈس کریں گے تب تک کے